پاکستانی کرکٹیم کے ثابت ڈیریکٹر محمد حفیظ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بابر آزم اور مکی آرثر نے فٹنس کا جو کلچر تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کہو جی فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوں گے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ آزم خان جو ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ فٹ ہو جائیں بلکہ تضاد نظر آتا ہے تو انہوں نے کیا کہیں گے آپ بلکل اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حفیظ ایک بڑا سمجھدار ہے اس کے بعد اس قسم کی بات کرتے ہیں کرکٹ کی تو نولیج ہے اسی لئے کوئی بھی پاکستان ٹیم میں کوئی بھی لڑکا آتا ہے نا جو بھی کوچ بنتا ہے میں پہلی باری میں ہی اس کی اگینس کیو چلا جاتا ہوں کیونکہ وہ لوگ میرے دیا جاتے ہیں اب ہر ایک کے اگینس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ ہوتی نا کیونکہ اب حفیظ کی اگینس بھی محصول سے کیا کیونکہ نہ کبھی کئی ڈریکٹر بنے نہ کبھی کئی وہ ایڈ کوچ بنے تو پہلی چیز وہ غلط گئے وہ کہتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں اس لئے ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں دوسری چیز یہ جب انہوں نے یہ بات بولی تو مجھے تو بڑی احرانگی ہوئی کہ جی میں 6 مینے تک فٹنس ٹیسٹ منہ کیا تو میں تو لینا چاہ رہا تھا فیٹ لیول بہت تھا ٹھیک ہے جی حفیظ صاحب آپ نے یہ بات کی میرا ایزا ٹیسٹ کرکٹر آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے آزم خان سیلیکٹ ہوا میں اس کے سکلز کی تو بات ہی نہیں کر رہا اگر آپ فٹنس لیول کی فٹنس کی بات ڈال رہے ہیں آزم یا اس کے بابر آزم یا مکھی آردر کے اوپر تو آپ نے آزم خان کو سیلیکٹ کی ہے جو دو نہیں گی ہے سیلیکٹ تو چیف سیلیکٹر نے کیا نہیں تو دریکٹر تو وہی اس کی انپوٹ بھی ایسا نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ کرکٹ کی بات کرتے جو کہ ہمیں سننا بھی بڑھتا آپ کو کہ آپ سسٹم کی ٹی وی بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ فور ڈے کرکٹ جو ہے آپ نے پہلی اننگ اسی اور کی لے کے آگئے یہ نہیں لائے وہ تو ندیم خان اور وہ لے کر آئے نہیں یہ ان کا بھی انپوٹ ایسا نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں میں تو دو مہینے تک رہا ہوں دو مہینے میں میں کیا کیا کرتا نہیں نہیں جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بھی سب چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے ساتھ تھے ایسا نہیں ہے دماغ ان کا تھا اس کے پیچھے جی سب کچھ تھا تو پاکستان کے علاوہ دنیا کی کونسی ڈومیسٹک کرکٹ کا مجھے ہی بتا دیں اسی اور ہوتے ہیں کہ بھائی اسی اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فور ڈے کرکٹ کو بھی پلیئرز کو آپ ٹی ٹوئنٹی میں لے کے جارہے ہیں اب جیسی ساٹھ اور ہوتے تھے لوگ مارنا شروع کر دیتے تھے آخری بیس اور اتنے سارے لڑکے بولٹری پر کھڑے ہوتے تھے بیس اور کی کرکٹ بنا دی تو بھائی غلطیاں آپ کی بھی ہیں خورم آپ کیا کہیں گے یہ اسی اور کے جو تنویر نے اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ کہا ہوتا ہے دنیا میں کہ اسی اور کی نہیں کہا ہی نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے اور یہ پہلی دعفہ ہوا اور بہت کریٹسائز ہوا ہے اسی اور کے فرس کلاس کی ایننگ یہ ڈیکلیریشن یہ وہ اور میرے خواہد سے اس پہ بوٹ نیکسٹ ائر شاہد یہ چیز ختم بھی کر دے کیونکہ یہ چیز بدایر اس کا ریزلٹ بھی اچھے نہیں آئے کیونکہ نگیٹیو بولنگ بہت زیادہ دیکھنے کو آئی نہیں دیکھیں بیسکلی دومیسٹک اس لی ہوتی ہے کہ آپ کی مین ٹیم میں اچھا پروڈکٹ ڈیولپ ہو کر جائے اب آپ کا پروڈکٹ ہی نگیٹیو ڈیولپ ہو رہا ہے اب وہ ایک سائیڈ پیک کر کے شروع ہو جاتے تھے چار پیچھے لے لیے دو سلپ لے لیے آپ کھیلے ہیں نا آپ تو کیا ہوتا ہے یہ ہی ہے نا کہ ایک سائیڈ پیک کر لی آسٹم کے ساتھ ہی میں آٹھ ہی سٹم پہ بال شروع ہو گئی تنگ آگے وہ مارنا شروع کے آؤٹ ہو گئے تو یہ ایسی کرکٹ سے پلیئر تھوڑی بنتا ہے پلیئر جب تک فرس کلاس میں لمبی لمبی بالنگ لمبی بیٹنگ نہیں ہوتی تب تک پلیئر تھوڑی ڈیولپ ہو ٹیس میکچ میں ایسا ہو ہے کہیں آسٹر ایک فاس بولا نئے بول سے جب بال کرے گا دس اوار کا اگرہ سپیل کر دیا جب وہ دوسرا یا تیسرا سپیل کرنے آئے گا وہ ایک جگہ بے تھوڑی کرے گا وہ تو بچائے گا آپ کو اسی طرح ہی لیک سپینر نہ فلائٹ کے ساتھ بال کرے گا نہ آپ کا فٹنس چیک ہو کا بیٹس مین کا نہ بولر کا دوسرے دن تک میچ ہی نہیں جا رہا تو خراب خود کرتے ہیں پھر جب باہر ہوتے پھر ٹی وی بیٹھ کے سارے کہتے ہیں جی یوں یوں دوسرے گلتیاں نکالنے لگ جاتے ہیں